السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار العلوم ندوة العلامہ کے رواقع ابو الحسن کا ایک نظارہ یہ دار العلوم کا ایک خوبصورت ہاستل ہے جس کا افتتاح اپریل سن دوہزار تیرہ کو ہوا یہ تین منزلہ ہے ہر منزل میں انیس کمرے ہیں اور ایک بڑا حال ہے برائے مطالعہ یہ مجلس تحقیقات ہیں سامنے پانچ منزلہ کتب خانہ ہیں اور اس ہوسٹل میں کل ستاون کمرے ہیں اور تین بڑے حال ہیں تیرپن کمروں میں طلبہ کا قیام رہتا ہے ایک کمرے میں دار القطب ہے اور تین چھوٹے کمرے نگرہ صاحبان کی انتظامی امور کے لیے ہیں ہر کمرے میں آٹھ طلبہ بہ آسانی قیام کر سکتے ہیں اس میں ملک کے مختلف صوبوں کے کل چار سو چوبیس طلبہ کا قیام رہتا ہے اور اس میں ایک خوبصورت سرسبز و شاداب دلکشلان بھی ہے آئیے میں آپ کو اس کا ایک نظارہ کراتا ہوں さہ سکتے ہیں اور ہوسٹا ہوسٹا گزھر گزھ کریں گزھر گزھر گزھ یہ تین منزل عمارت ہے ہر منزل میں انیس کمرے ہیں یہ ہم آپ کو اس کے دار المطالح کا نظارہ کراتے ہیں ہر منزل میں انیس کمرے ہیں چی پھر منزل میں انیس کمرے ہیں موسیقی آئیے ہم آپ کو پر دوسری منزل کا نظارہ کراتے ہیں اس ہوسٹل کے تین نگرہ صاحبان ہیں پہلی منزل کے مولانا شیخ عبرار صاحب ندوی دامت برکاتہ ہوں دوسری کے مولانا شمیم صاحب ندوی دامت برکاتہ ہوں اور تیسری منزل کے مولانا وسیق صاحب ندوی دامت برکاتہ ہوں ہم تیسری منزل میں جا رہے ہیں موسیقی 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 یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتب خانہ ہے موسیقی 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 موسیقی